گھٹی تشاہ ہے ہر جو سراہ ہے اے کربلا میعہ رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیرے کس طرحہ نکالوں کی بتا دو زینہ اپنے چانے بھل چاہ کے کر دو میرے کو گرہ بھل کوئی لوٹے گا اپنے ہاتھوں سے کربل مجھ کو پینا دو زینہ ملا دشت میں جب کہ بابا کلاشا لفت کے پد کیا خوب گریا کہاں پہنچ زینہ تو شہ نے کہا سلا تو اس سے جا کے پہنا بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ دیواروں سے ٹکرانے لگیں عزیزوں اسی وجہ سے امام حسین کی شجاعت مشہور ہوئی اسی دن کے واس سے شجاعت حسینیاں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی حسین نے ایسی جنگ کی کی دشمنوں کو یاد آ گیا یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے یہ رسول کا نواسہ ہے حسین نے اپنے گھوڑے کو ڈریا فراد تک پہنچا دیا حسین پانی پہ پہنچ گئے لیکن دشمنوں نے سوچا کہ تین دن کا بھوکا ہو کیا تھا جب اس شان سے جمعوں کا نام ایک مرتبہ طلب کے دریا سے کار آ گئے لیکن وقت خیام محفوظ تھے حسین پڑھ جنگ کرنے لگے ہمارے سارے نے چار ہزار دیرنداتوں کو حکم دیا یہ چاروں درم سے حسین کو گیر لیں اور ایک ساتھ حسین پر دیر مرسائے ہزار داروں تصمور کی دیے چار ہزار دیر اور نشانہ ایک حسین اس کے بعد بھی حسین جنگ کرتے جاتے ہیں ایک مرتبہ جنگ کے درمیان نظر پڑی کچھ لوگ خیام کی طرف پڑے ہیں حسین جنگ کرتے ہیں حسین جنگ کر ساتھ کو آواز دی یہ اشیط آلہ بھی سبیان اے آلہ بھی سبیان کیا ماننے والوں اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اگر تم پہ دین ہو چکے ہو وکونو احرارن پی دنیا تم کم سے کبھی دنیا میں تو زندہ لوگوں کی طرح سے آزاد لوگوں کی طرح سے زندگی گزارو گویا حسین کہنا چاہتے تھے دیکھو اگر تمہیں لڑنا ہے ابیں تمہیں جنگ کرنا ہے تو ابھی حسین زندہ ہے اگر تمہیں شجاعت ہے تو آؤ حسین سے جنگ کرو تمہیں اپنے عام سے کیا لینا دینا ہاں آزادا رو جب حسین یہ چندہ کہا فوجیں خیمے کی طرف سے واپس آگئیں حسین جنگ کرتے جاتے ہیں لیکن حسین زخموں سے چور ہو چکے ہیں وہ منزل آئی نہیں کہ حسین چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں ابھی حسین گھوڑے پہ رہے ہیں اسی اصنا میں ایک پتھر آتا ہے جو حسین کی پیشانی میں لگتا ہے حسین کی پیشانی سے خون جاری ہو جاتا ہے میرا مولا چاہتا ہے اب آکھ داولے گئے اسی درمیان ایک دیر چلا جو حسین کے سینے میں لگا عجر قمل اللہ کربلا میں دین تیر ایسے تھے جنہوں نے قیامت پر پا کر دی ایک وہ تیر تھا جو سکینہ کی مشک پہ لگا تھا ایک وہ تیر تھا جو علی اصغر کی گردن پہ لگا تھا یہ تیسرا تیر حسین کے سینے پہ لگا اب میرا مولا گھوڑے پہ سبھر نہ سکا زمین میں تجریف لائے حسین جب زمین میں آ رہے تھے حسین نے بزر کے لیے کس کو پکارا جس میں حسین ہے بزرادی زینب ہے جو اپنے بھائی کی آواز کی انتظار کر رہی ہے ابھی بہت دیر ہو گئی زینب کو حسین کی کوئی آواز صدای نہیں دی ایک بلندی پہ آئی زینب نے وہ منظر دیکھا خدا کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ دیکھا کہ ہم نے جدائی کر دے گا سردی شیعہ